سندھ میں ٹیکنو کریٹ کی دو نشستوں پر پیپلز پارٹی کے عبدالعفیز شیخ اور متحدہ قومی مومنٹ کے امیدوار بیریسٹر فاروغ نصیم کے بلا مقابلہ انتخاب کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ اور وفاقی وزیر خودشی شاہ نے سینٹ امیدواروں کے بلا مقابلہ انتخاب کے لیے مسلم لیگ ہم خیال گروپ کے ارہنما عرباب رہیم سے رابطے کیے اور خواتین اقلیت اور عام نشستوں پر مسلم لیگ ہم خیال گروپ کے امیدواروں کی کاغذات واپس لینے پر آمدہ کرنے کی کوششیں کی جو بعض شرائط کے باعث ناکام رہیں مسلم لیگ ہم خیال کے غفار قریشی کے مطابق پیپلز پارٹی نے سیٹ ایجسمنٹ کی یقین دھیانی کرائے تھی موجودہ سیٹ ایجسمنٹ سے پیپلز پارٹی کے عراقین بھی خوش نہیں سندھ میں سات عام نشستوں پر آٹھ امیدوار میدان میں ہیں ان میں پیپلز پارٹی کے سعید غنی، رضا ربانی، مختار احمد دھامرا، کریم احمد خواجہ، متحدہ قومی مومنٹ کے مصطفیٰ کمال اور تاہر مشہدی مسلم لیگ فنکشنل کے مظفر حسین شاہ اور مسلم لیگ ہم خیال گروپ کے غفار قریشی شامل ہیں خواتین کی دو نشستوں پر مدسر سہر کامران نصرین جلیل اور یاسمن فروق امیدوار ہیں اقلیتی نشست پر حریرام اور فتمل کے درمیان مقابلہ ہوگا سندھ سے سینٹ کی دس نشستوں کے لیے تیرہ امیدوار دو مارچ کو بدے مقابل ہوں گے مسلم لیگ ہم خیال کے امیدوار واضح نتائج ہونے کے باوجود میدان میں اتریں گے کیمریمن رفصار بیک کے ساتھ اسلام خان دنیا نیوز کراچی